اسلام علیکم دوستو کیا چالے آپ لوگوں کا مرزا شاہد خان آزر ہے دوستو آج یہ میرا پتیجہ ہے میرے دوست کا بیٹا ہے سلمان اس کا نام ہے اس نے آج جو ہے نا ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس کے ابو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں پیزا کھلا رہے ہیں یہ جو ڈانو جو ہے نا یہ پلیس ہے یہ یہاں کی مشہور پلیس ہے شکاگو کی ان کے ون آف دار ٹاپ تھری جو پیزا پلیس ہے نا اس میں سے ہی شامل ہوتا ہے جو ڈانو سے بہترین قسم کا پیزا ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم نے کہو کہ مسلمان ہیں تو ہم یا حلال پیزا ہے تو ہم یہاں پہ یا تو ویجی تو یا چیز پیزا مگ ہوئیں گے تو اب وہ کیا کام اس نے کیا ہے کہ اس کے ابو خوش ہو کے ہمیں جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں تو بتاؤ سلمان کیا ہے روڈ ٹیس میں پاس ہو گئے دوستو یہاں پہ روڈ ٹیس کرنا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ آپ کو جو یہاں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور سلمان جو ہے اور بتاؤ دوستوں کو کہ سلمان پاکستان سے کس جگہ سے ہو کراچی سے آیا ہم پاکستان سے کراچی پاکستان سے اور پل کے پیچھے پنجاب سے ہو پنجاب سے بھی آیا ہوں گیا ہے کراچی تو دوستو ہم جو ہے نا اکثر جتنے دوست ہیں یہاں پہ ہم ہر مہینے کونوں کو ہم پارٹی دیا کرتے تھے بارے پار یہ ایک دوست جو ہوتا تھا نا اس کی باری ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا آج میری باری ہے میں تم دوستوں کو خانت ہوں گا پھر دوسرے مہینے پھر تیسرے مہینے اس طرح چلتا تھا تو جب یہ لاگڈون آیا تو ہمارا یہ حصلہ بند ہو گیا ایک بہانے سے ہم بیٹھتے تھے دوست گفش اپا لگاتے تھے تو ابھی جو ہے نا اسی بہانے کے یہ بتیجہ ہے تو چلو اس کی جہاں روڈ ٹیسس نے پاس کر لیا ماشاءاللہ اب اس کو مل جائے گا ڈائیور لائسس تو ابھی آپ کو اس کے ابو سے ملا تھا اور یہ بھی میرے بہت پرانے دوست ہیں یہاں پہ چلیں یہ دیکھیں نا دیکھیں اسلام علیکم چال چالے آپ سب تو سنگا اللہ تعالی آپ لوگوں کو خیروفیت سے رکھیں تو میں اور شاید بھائی جو ہیں ہم بڑے پرانے دوست ہیں تو ہر مہینے ہم کوئی نہ کوئی پارڈی یا کھانے کا ارینجمنٹ کرتے تھے تو یہ لاکڈاؤن کی وجہ سے اور پوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کچھ عرصہ مارا یہ پروگرام جو ہے وہ بہت تل رہا ہم نہیں کر سکے تو اب ہم دوبارہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اور یہ بانہ بھی بن گیا تو یہ آج اتفاق سے میرے بیٹے نے روٹیس بھی پاس کر رہی ہے یہاں شکاگو میں تو میں نے شاید بھائی سے کہا کہ بھائی آئیں پارٹی کرتے ہیں اور گف شپ لگاتے ہیں اور اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو خیر و فیہ سے رکھیں بہت شکریہ تو یہاں دوستو ابھی یہاں پہ جو جو ڈانوز ہے یہ بند ہو رہا ہے ابھی بولا انہوں نے کہ ابھی آپ لوگ صرف تو گو لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تو ہم یہاں سے کھانا اٹھائیں گے یہاں ہمارے گھر کے پاس ایک پارک ہے جو کہ آپ میری اکثر ویڈیو میں دیکھتے ہوگے وہاں بیٹھ کے میں دن کے بعد ویڈیو بناتا ہوں تو ہم یہاں سے کھانا لیں گے ہم اور بڑے والا پیزا ہم نے آرڈر کیا ہے اور پھر ہم سب مل کے کھائیں گے اور ملتے ہیں تھوڑ دیر بعد ایک بریک کے بعد ابھی دوست آپ کو یہ اندر ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ڈانوں کا تھوڑا سو میں آپ کو بتا دوں تو ابھی انہوں نے میرے خیال ہمیں اسی ہفتے کھولا ہے کہ آپ بیٹھ کے اندر کھا سکتے ہیں مگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے ابھی بھی ماس پہنے ہوئے ہیں ہم لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جلدی کھانا آجائے تو اس نے ہمیں پچیس مند کا بولا ہو تو پچیس مند بعد یہ کھانا آئے گا ہمارا پیزہ اس کو بھر لے کے ہم چلیں گے چھو دوستو ہمارا پیزہ آ چکا ہے چھو دوستو ہمارا پیزہ آ چکا ہے چھو دوستو ہمارا پیزہ آ چکا ہے اب لے کے نکلتے ہیں جلدی جلدی اس سے پہلے یہ تھنڈا ہو جائے چلو علی بھائی نے کبزہ کر لی ہے لگتا ہے ہمیں نہیں کھلائیں گے آج ہماری گاڑی کھڑی بھی وہاں پہ جا رہے ہیں چھو دوستو ہم جلدی لی جا رہے ہیں تاکہ تھنڈا نہ ہو جائے علی بھائی جو ہے وہ گاڑی تیز سے بھگا رہے ہیں مگر افسوس کے سامنے اشارہ ریڈ ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کلمان بھوگ لگی ہوئی ہے کیا کرے پہنے دوستو ہم پہنچ چکے ہیں پارک اندر اور دیکھو علی بھائی کھور رہے ہیں اس کو تھوڑا اندھیرہ ہوگا دوستو مادرت چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیزہ ہے بیپ لیش ہوتا تو اور زیادہ مزہ آتا تو، مگر رگا ہے نہیں دوستو مگو викل ش入 تاکہ تاکہ یہ لئے نوات موسیقی 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 موسیقی